اسلام علیکم میں ہوں مریم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی حکومتی کارکردگی دعویوں کے برعکس نکلی لوگ ڈاؤن کے باعث ملک کے بیشتر حصوں میں مزدور اور محنت کش طبقہ حکومتی امداد نہ ملنے پر فاقہ کشی پر مجبور باغی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے متاثرین کا کہنا تھا کہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے نہ پیسے مل رہے ہیں اور نہ راشن کچھ مزدور پیشا لوگوں کا کہنا تھا کہ حکومت سے تو کچھ نہ ملا مگر فلاحی تنظیموں اور مخیر حضرات نے ہمارے گھروں میں راشن پہنچایا حکومت سے کچھ کرنی تینا پیسے نیتین اسا کو راشن نیتین اسا مردو مال سڈا مردے اسا آپ مردو اسا کےڑے بنیوں تنگ تھے پیو خلاک ہوں اسا حکومت سے کچھ کرنی تینا راشن نیتین اسا تنگو گریب آدمیوں نکے نکے بچے اسا کےڑے مروں ادا حکومت جریادی پیے حساس پروگرام دا پیسے ملدے پانچ سا کو کھکنے ملیا اسا غریب بندے ہوں مزدوری بندے گھار بیٹھو تھے بھوکنے مردے پیوں بال بھوکنے مردے پانچ ساڈا اٹھائے نہ ساڈے دانے نہ کشھے بھوکنے مردے پیوں گریب بندے ہوں حکومت جریادی پیے حساس پروگرام دے پیسے دینے پیوں سا کو دہیں تیم تا کھکنے ملیا سای نا سا کو کچھا پیسے ملیا نا کشھا ہے سا ہی جرے راشن شاشا نہیں کشھا کھا نہیں ملیا جا غریب آدمی ہوں اساں نکے نکے بالنسانے ہم تیم کی توسر سے یہ بات جو ہے وہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جو بھی گورن میں امداد دے رہی ہے یا مخیر حضرات جو ہیں وہ امداد دے رہے ہیں وہ شہروں میں دے رہے ہیں جبکہ دیہاتوں کو بالکل ہی نظر انداز اور فراموش کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ہم مالی طور پر بہت زیادہ پیچھے چلے گئے اور ذہنی طور پر بہت زیادہ پریشانی کے سامنا کرنا پاکہ ہے بسم اللہ رحمان الرحیم یہ بہت اچھا اقدام ہے آپ یہاں آئے ہیں آپ کو پتہ چلے گا کہ دیہاتوں کا کیا حال ہے شہروں میں تو ہر کوئی امداد دے رہا ہے ایک دوسرے کو دے رہے ہیں لیکن دیہاتوں کی طرف کسی کے توجہ نہیں ہے اور اگر دیکھا جائے تو دیہاتوں میں زیادہ غریب لوگ آباد ہیں ان کی ان کا خیال کرنا یہ ہم سب کا فرض ہے اور میں اس کے ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ احتیاطی تدبیر کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کام کو بھی چلانا چاہیے تاکہ جو سفید پوش ہے وہ کسی کے آگے مانگ بھی نہیں سکتے کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ان کے لیے بھی کوئی طریقہ کار سوچنا چاہیے شکریہ جی بالکل میں سوک موجود ہوں سرگودہ کے علاقہ ہیدرابارٹ ٹاؤن میں یہاں کے جتنی بھی علاقہ مکین ہے ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہماری جتنی بھی عوامی نمائدگان ہیں وہ الیکشن کے بعد انہوں نے یہاں کا رخ بھی نہیں کیا اور کرونا جیسی موزی مرض جب سے یہ سرگودہ میں اور پورے پاکستان کو اس نے اپنے گھیرے میں لیا ہے تب سے عوامی نمائدگان یہاں پہ آ ہی نہیں رہے اور جتنے بھی راشن پیکچ چل رہے ہیں یا کوئی بھی سکیم چل رہی ہے وہ صرف شہروں تک محدود ہے جبکہ دیہاتوں میں جتنے بھی مقید حضرات ہیں غریب لوگ ہیں جو کرونا کی وجہ سے باہر نہیں نکل پا رہے وہ اس سے بلکل مستفید نہیں ہو پا رہے اس لیے ان کی اپنے عوامی نمائدگان اور حکومت سے انصاف کی اپیل کیا اور انہوں نے حکومت سے اپیل کیا کہ شہروں کے ساتھ ساتھ دیہاتوں کو بھی برابری دیں تاکہ جتنے بھی راشن سکیم یا کوئی بھی سکیم آتی ہے دیہاتی حضرات بھی اس سے اتنا ہی مستفید ہو سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ دریس نواز باگی ٹی وی سرگودہ